سرمد ایسان آپ لوگ سرمد ایسان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آسٹریڈیا پر مقابلہ نیوزلینڈ ڈھرمہ شیلہ میں کھیلا گیا اور رنز کی برسات ہوئی چوکو چھکو کی برسات ہوئی ہے دھرمہ شیلہ میں پہلے بیٹنگ کی آسٹریڈیا ٹیم نے 388 رنز کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا کیا آسٹریڈیا نے جس میں آج ٹرابل سیٹ کو شامل کیا گیا ڈائریکٹ ایڈی لیٹ سے وہ انڈیا پہنچے انجری کی بعد وہ کمبیک کر رہے تھے آسٹریڈیا ٹیم میں اور انہوں نے سکسٹی سیبن بول پر دس چوکے اور سات بلندوں والد شکوں کی مدد سے سکسٹی سیبن بول پر 109 سکور کیا اور سکسٹی پائی بول پر 81 رنز کی شاندہ رینی کھیلی اوپنر ڈیویڈ بولنر نے ڈیویڈ سیبنٹی فائیڈ رنز کا تباہ خون آغاز حاتل کیا لیڈرین کے خلاف آسٹریڈیا نے پہلے انیس اوبر میں ایک سو پچھتر رنز بنائے بغیر کسی وکیٹ کے نسان پر لیکن اس کے بعد جب وارنل اور ٹرابل سیٹ آؤٹ ہوئے پھر مارنٹ لبوشین سٹیون سمیتھ میچل مارچ آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد ایک تباہ پھر گرینڈ میکس پیل کا بلہ بولا جنہوں نے چوبیس بولر پر 41 رنز کی شاندہ رینی کھیلی پیٹ کمنگ نے چولہ بولر پر 37 رنز کی شاندہ رینی کھیلی اور یوں مکرہ پچاس اوور میں 388 رنز سکور کیا اور سٹیڈین ٹیم نے انچاس رشاہیت دو بار میں وہ آل آؤٹ ہو گئے اور نیزرینڈ کی جانسے گرینڈ فلیپ نے بہت شاندہ بولنگ کی تین وکیٹس ہاتھ رکی ہے سٹیس رن دے کر جب نیزرینڈ کی بیٹنگ کا آغاز ہوا تو سکسٹی منز کی بہت شاندہ ڈیوڈ کونڈوے اور یوں کی پارٹنشپ لگی اس کے بعد ان کی وکیٹس گز گئی دونہ آؤٹ ہوئے سکسٹی ون پر پہلے وکیٹ گئی سیونٹی ٹیو پر دوسری وکیٹ گئی پھر ایک مطبع پھر نیزرینڈ ٹیم نے کمبیک کیا اور ڈیوڈ ریجل جو کہ بہت شاندہ بیٹر ہے نیزرینڈ کی جانسے انہوں نے 53 ڈیوڈ کی نہیں کھیلی لیکن میپ آف دا مومنٹ میں رچنگ روینڈ رہا جن کا تعلق ہے بلنٹن سے ان کے والد کا تعلق ہے بیبلور سے اور انہوں نے آئے اور دھرمہ شیلو کو فتح کر دیا ایک 116 رنج کی شاندار انہوں نے انہیں کھیلی 86 رنگ گینوں پر اور ان کے بعد جو بیٹر آئے جیمی نیشم جنہوں نے شاندار کرکٹ کا مدائع کیا شاندار گیم پلے کی اور آخر میں ہیڈرینڈ نے صرف 6 رنگ سے اس میچ کو پانچ رنگ سے ہا رہا ہے بہت ہیلر مقابلہ کھیلا گیا لیکن بھئی اب یہ یہ ہے آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوپ سا لائب ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ گپ دونہ تریس میں سیمی فائلل کے لیے ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہر کسی امید پاکستان گرگٹ کی ٹیم کے لیے جا گیا خبر یہ ہے کہ نیزلینڈ گرگٹ ٹیم جس کو آج کے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر وہ ساؤٹ ایفیکا سے ہار جاتے ہیں اگر نیزلینڈ ساؤٹ ایفیکا سے ہار جاتے ہیں اگر سینلنگ کا نیزلینڈ کو ہلا دیتا ہے اور جو نیزلینڈ کا میچ ہے پاکستان سے پاکستان اس میں نیزلینڈ کو ہلا دیتا ہے تو پاکستان کے لیے بھئی اب دیکھئے کہ پاکستان نیزلینڈ سے اپنا میچ زیتے پاکستان بانگردیش سے اپنا میچ زیتے پاکستان اپنا میچ انگلر سے زیتے تو پاکستان گوٹھو کر دے گا سیبی فائنل کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ کے کپتان بابر آدم کو بولد رسین لینے ہوں گے تگرد رسین لینے ہوں گے اٹیکنگ رسین لینے ہوں گے آپ کو فخر زمان کو پلنگ 11 میں ڈالنا ہوگا آپ کو عبرار احمد کو پندہ رکھنی سکارڈ میں ڈالنا ہوگا آپ کو عبرار احمد کے ساتھ زمان خان کو سکارڈ میں ڈالنا ہوگا لیکن آکا آپ کو بالڈ اسی ہل مقعد اسی آٹیکنگ رسین لینے ہوں اپا ّھو ارنا ہوگا آپ کو ا即ک ف vampire پنٹی ہوگا آپ کو اپنی گیم میں امرو cupcake جس challenging عبرار احمد کے وعالر پڑی ہے اس وقت پاکستان گرگرٹیم باور میں پھنسی ہوئی ہے مشکلات پر پھنسی ہوئی ہے پاکستان گرگرٹیم کو اس سے نکلنے کے ایک ہی سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آگے جو پاکستان کا اکتیس اکتوبر کو برگردش سے محس ہے پاکستان کو جیتے جیت بہت امپورٹن ہے اور یہ بات آپ مان لیں کہ بکٹری جو ہے وہ ایک بہت بہی اچیومنٹ ہو سکتے ہیں پاکستان گرٹیم کے لیے پاکستان کو اگر آگے جانے ورڈ کپ 23 میں برگردش کو ہرانے نیرزلائن کو ہرانے اس کے بعد انگرین کو ہرانے پاکستان کے چانسز ابھی بھی ہیں ٹیکنکل ہی نہیں ہے لیکن پریکٹیکل ہی ہیں تو پاکستان گرٹیم کو اچھا کرنے ہوگا نیرزلائن نے بہت شاہد ہے کی کھیلی ہے ٹوم نیتھم کی قیادت میں آج ایک مطبع پھر جیمی نیشب جو کہ فنش نہیں کر سکے لیکن مارک چیپنن کی ریپلیسمنٹ پر آئے تھے نمبر سیبن پر آکے پہی اعلیٰ بیٹنگ کا مضایع انہوں نے کیا ہے آج صحیح معلوم میں اندھر نے بچر سٹارک ہو پیڑ کمن ہو پھر گرینڈ میکس پیل ہو ایڈم زرپا ہو نیرزلائنڈر نے صحیح دوبا بنائیا ہے آسٹریلی بولرز کو آپ کو آج کا ویڈیو سے لگا ہوگا پسند ہے تو لائک کو شیکن جائے تو سسکرائب پر اندھر لائیڈ اور باگردش کا بھی محض بھی جائی ہے اس میں اس کے بعد بھی آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں تیس ازار سسکرائب پر اندھر نومبر دوزہ تیس تک مکمل کروانے انا پیس موسیقی